اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیزتِ باکرام ہمارے اربا فارماکوپیہ کا ایک اور رسخہ اسحابی مخاطی اکسیر نمبر چھے اس کا مزاج بنتا ہے سرد تر سرد تر بلکہ اس کو ہم اربا فارماکوپیہ میں تر سرد کہیں گے یعنی اس میں تری غالب ہوتی ہے تو اس میں دو ہی چیزیں ہیں کشتہ شاخِ مرجان مکھن میں تیار کیا ہوا اور برادہ چاندی یا ورکِ چاندی تو کشتہ مرجان اور ورکِ چاندی یہ دونوں دس دس گرام ہیں یعنی ہم وزن لے کر ان کو خوب خر کرنا ہے کافی ٹائم لگائیں گے حتیٰ کہ جب اس کی چمک برکل ختم ہو جائے تو پھر اس میں آبِ گلر یہ گلر پھول ہوتے ہیں گلر کے آبِ گلر دس طولہ اس میں جذب کروائیں اور خوشک کریں جب قوام اس کا درست ہو جائے انہی خوشکونے قریب ہو تو چونی برابر اس کی ٹکیاں بنا کر تو اتنی ہی مورٹی ٹکیاں بنا لیں اور ٹکیوں کو خوشک کر لیں آبِ کوزہ گلی میں ان کو رکھ کے ٹکیوں کو اور ہوا سے بچا کر ڈیڑھ کلو کی آگ دیں اور سرد ہونے پر نکال لیں ہلکے سرمائی رنگ کا کشتہ برامت ہوگا اس کشتے کو سرمہ سان کر لیں پوڈر کر لیں اور اس کی مقدار خلاق دو سے چار چاول ہے سردیوں میں نیم گرم دودھ سے دیں اور گرمیوں میں دودھ میں سیون اپ ملا کے یعنی دودھ سرڈے کے ساتھ دیں اس کی افعال میں کیا فائدہ ہے یہ غنبہ سفرہ کو فیل فور ختم کرتی ہے تحال اور غدد جازبہ کو قوت دیتی ہے اور اس لیے یہ تحال حکومت دے کر اس کے زوف یا سکون سے پیدا ہونے والے تمام امراض کا مخادمہ کرتی ہے اس کا خاص فائدہ کیا ہے اس کا خاص فائدہ دل کی گبرہت کے لیے بہت عالی ہے جس مریض کو بھی گبرہت ہوتی ہو اس کی چند خلاکے دیں انشاءاللہ اس کی دلی گبرہت دور ہو جائے گی اور اس کے علاوہ دوسرا خاص فائدہ وہ بچے جن کا قد بڑھنا رک گیا ہو ان کے قد بڑھانے کے لیے نہایت ہی یہ مجرب اور مفید دین دعا ہے تو کشتہ شاہ مرجان اکیلا بھی ہم استعمال کرواتے ہیں قد بڑھانے کے لیے وہ اس کی بھی بڑے ریزالٹیں جب اس میں آپ یہ چاندی کے ورک بھی ملا لیں گے تو یہ اور بھی یہ زود اثر ہو جاتا ہے تو قد بڑھانے کے لیے اور دل کی گبرانے کے لیے اس نسخے کو یاد رکھیں جو لوگ اربعہ نظریہ کو جانتے ہیں اس سے وہ باقی فائدہ بھی اثر کر سکتے ہیں بنائیں اور اپنے مطب کی شان بنائیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں اس کے ساتھ اجازت والسلام